بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واجر دیگار لر آپ کی خدمت میں ایک خوبصور سے پرودیک انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضریں خدمت ہے دوستو مجھے ایک دوست نے کمیٹ کیا ہے کہ بھائی گلد دوپہری کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ سیڈ سے بھی لگتی ہے یا کٹنگ سے ہی جو ہے اس کی پیداوار کو بڑھائے جا سکتا ہے تو دوستو میرے اس دوست کے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے اور تمام آپ دوست بھی اس سے استفادہ حاصل کریں کہ گلد دوپہری جو ہے دوستو وہ سیڈ سے بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کو کٹنگ سے جو ہے وہ بھی آپ شاندار تیار کر سکتے ہیں کٹنگ بھی اس وقت شاندار موسم ہے اور دوستو سیڈ لگانے کا بھی اس وقت بہترین موسم ہے آپ سیڈ لگا کے جو ہے گلد دوپہری کے جو ہے اس کی پنیری بھی بڑی شاندار دوستو تیار کر سکتے ہیں اس وقت یہ دوستو اکتوبر کا منتھ جا رہا ہے لاسٹ اکتوبر جا رہا ہے تو آپ کسی بھی وقت جو ہے اکتوبر نومبر دسمبر نومبر کی پندرہ طریق تک جو ہے آپ دوستو جو ہے گلد اپری کے سیڈز بھی لگا سکتے ہیں اور کٹنگ لگا سکے دوستو جو ہے اس کی پیداوار کو اپنے گھر میں جو ہے دوستو اس کے پلانٹ میں اضافہ بھی بہت شاندار کر سکتے ہیں تو یہ میرے اس دوست کے لئے خاص پیغام ہے آپ دوستو بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور گلد اپری کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیے دوستو اسٹریٹ دھوپ کے اندر آپ نے اس پلانٹ کو رکھنا ہے اور دوستو فوٹلائزر کی طرف آ جائیں تو فوٹلائزر آپ دوستو جو ہے اسے ہر ایت ایک منت کے بعد دو سو پچاس گرام فیکس پلانٹ کو آپ اگر دیں گے تو انشاءاللہ طرح بڑا شاندار اور زبردست یہ پلانٹ آپ کے گھر میں سالہ سال پلاورز انشاءاللہ دیتا ہی رہے گا بلکل جب ہیٹ موسم ہو جاتا ہے تب یہ فلاورزر ختم کر دیتا ہے بعضہ جب تک سرد موسم رہتا ہے شاندار فلاورزر آپ گلد اپری سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی آپ دوستو کٹنگ سے اور سیٹ سے دونوں سے شاندار فلاورزر دوستو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ایک ویک میں دوستو دو دفعہ آپ نے بھر کے پانی لگانا انشاءاللہ شاندار چلے گا اور بہترین جو ہے پورا سرد موسم آپ اس سے اچھے فلاورزر کر سکتے ہیں جو کہ چھے سے سات کلر کے اندر دوستو موجود ہے ملتے ہیں خوبصورت سے پورا دیکھ انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوستو واجدری گارڈنر کو دیجی جازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد